تو ویورز میں نیچے آئی ہوں اور سیکنڈ کلور پہ آئی ہوں روم میں آئی ہوں تو اب میں جانے لگی تھی نیچے لیکن نیچے سہن وغیرہ دو رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے گھر تو گیسٹ آنے ہیں اور آپ خود اتنی تیار ہو گئی ہے آپ نے بیک اپ کیا ہے تو ویورز جب کسی مہمانے آنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے بندے کو خود اپنے آپ کو تو تیار کرنا چاہیے اور خود کو نکران نہیں بلکہ گار کی مالکن ہی ظاہر کرنا چاہیے تو اس لیے میں ہوئی ہوں تیار اور ویسے بھی مہمانوں کا اس اقبال تو کرنا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے بندے کو تیار شہر ہو کے اور ہماری شروع سے ہی عادت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی اچھے طریقے سے ہم کپڑے پہنتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور جو بھی اور ویسے بھی کئی دفعہ گاروالے کہتے ہیں کہ آپ تو خود اتنا تیار ہو گئی ہے تو بھائی یہ تو اچھی بات ہے نا ہوتا تیار ہونا چاہیے بندے کو ایسے طرح نہ بیٹھا رہا نا چاہیے گگڑوں کے طرح بنا بیٹھ کے گگڑی بن کے بیٹھا رہے تو اب میں جانے لگی ہوں نیچے اور نیچے جا کے دیکھتی ہوں اور نیچے کھانا مگرہ تو میری بھمیں بنا رہی ہیں اور میں نے بنایا ہے ملٹھا تو اب ملٹھے کو میں کروں گی کارنش تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں ویورز آپ ای ہوگ کہ آپ حریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے شادو باد رکھے اور آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو ویورز فلاغ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کے تاون کا بہت سے دکھ شکریہ تو ویورز آج میں اوپر آئی ہوں چھات کے اوپر ویڈیو میں نے کہا میں اوپر جا کے سٹارٹ کر لیتی ہوں کیونکہ نیچے تو جتنا بھی مرضی وہ اتنا اندیر ہوتا ہے نیچے روشنی ہاتی نہیں ہے کوئی بھی تو اس لئے میں اچھات کے اوپر آگئی ہوں اور نیچے چال رہی ہیں تیاریاں اور تیاریاں ہو رہی ہیں آج ماشاءاللہ دعوت کی آج ہمارے گھر میں دعوت ہے اور بہت کھانے وغیرہ پاک رہے ہیں آج تو دعوت کون سے گیس آ رہے ہیں وہ میں ابھی آپ کو جا کے بتاؤں گی نیچے جا کے بتاتی ہوں کہ کون آ رہا ہے ہمارے گھر میں تو تیاریاں ہو رہی ہیں تو آج دیکھیں ماشاءاللہ مسم آپ دیکھیں آسمان کے اوپر یہ دیکھیں آج ویسے صبح تو بڑے دوپ نکلی ہوئی تھی اور بہت زیادہ دوب تھی لیکن اب وہ نہ کہیں کہیں آسمان کے اوپر بادل جو ہے نا وہ چھائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب بھی گرمی آنے لگتی ہے نا شروع ہوتی ہے ایک دو دن گرمی پڑتی ہے تو پھر جو موسم ہے نا وہ اچھا ہو جاتا ہے اور بادل چھا جاتے ہیں تو جناب چلتے ہیں ہم نیچے اور جا کے دیکھتے ہیں کہ تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں تو دیکھتے ہیں ہم بس میں آگئی ہوں نیچے اور یہ میں نے کسٹڈ بنا آگے رکھا تھا دو تین گھنے ہوگی ہے اور اب میں اس میں ڈالنے لگی یہ کریم ہے یہ میں ڈالوں گی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر میں اس کو رین اس کو میں کروں گی مکس کروں گی الیکٹر کے ساتھ میں اس کو مکس کرنے لگی ہوں تو جناب یہ میں کھا رہی ہوں گارنش بنا رہی ہوں ڈیزرٹ تو نیچے میں نے یہ کسٹڈ کے طے لگائی ہے کسٹڈ کو میں نے کریم میں ڈال کے تو اچھے طرقے سے میں نے یہ اللہ کرٹر سے میں نے کیا ہے اس کو مکس کیا ہے اور یہ میں اب لگا رہی ہوں بریڈ کی طے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اور ایسے ہی میں سارے طے لگا رہوں گی اور اس کو پٹا ہوں گی کسٹڈ تو ویورس یہ سارا میرے ڈال لیا ہے اس میں تو اب میں اس کو کناروں سے کروں یہ صاف اور جو پاکی کی ڈیکوریٹر وہ میں کروں گی بعد میں جب وہ مہمانہ آ جائیں گے تو پھر پھر اوپر سے ہم آلکار رشت کر لیں گے اور ابھی ہم اتنا ہی کر کے تو اس کو رکھیں گے ہم فریز میں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے تو ویورس ہمارے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں میرے ہیزبینڈ کے دوست ہیں تو وہ آئیہ دبائی سے اور ان کی فیملی بھی ساتھ آ رہی ہے تو ہم نے ہی ہے ان کی دعوت تو وہ آ رہے ہیں ہمارے گھر میں میرے ہیزبینڈ کے دوست اور ان کی فیملی تو یہ سارا کھانا مگرہ تیار ہو رہا ہے یہ بریانی کے لیے چاول بوائل کر کے رکھے ہیں ہم نے یہ دیکھے اور ادھر ہمارا سالنگی بن گیا ہے دیکھیں یہ والا سالنگ بن گیا ہے یہ گوشت کا بن رہا ہے اور یہ بن رہا ہے تو کباب ابھی اور یہاں ڈے رکھے ہیں ہم نے اوپر اور کباب ابھی بنا کے رکھے ہیں ہم نے پریج پہ تو وہ جب پر گیسٹ آئیں گے تو اس لیے ہم ان کو گی میں تار لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری بریانی ہو رہی ہے یہ ہم نے اوپر رکھی ہے اب تہل لگا کے اور اوپر سے کی ہے ہم نے ڈیکورٹ اور دیچے چھوڑیں گے ہم چولا دام دینے کے لیے بریانی کو ہلکا سا چولا کریں گے ہم نے اوپر سے کور کارلو بیٹا بھلے میں ازانے بھی رہی ہیں بھی ہونے والی ہیں اور بیورس کچھ کسٹڑ بچا تھا تو وہ میں نے جاں گا اس میں بریانی لے کے اس کے رول بنا کے تو یہ میں نے ڈیزائن میں لیا ہے اس کا یہ اور وہ دوسرا بنا کر پیچھ میں رہ کیا ہی ہوں تو اس کو کبی ڈیکورٹ کروں گی ابھی کرتی ہوں باہر میں کرتی ہوں ماشاءاللہ جی ہمارے گیس آ چکے ہیں ابھی ابھی آئے ہیں بھی میں ساڑھے ساتھ بھی آئے ہیں اور یہ کھانا ہمارا رہی ہو گیا ہے پہلے ہم نے فانسے کچھن اپنا ہے تو وہ بلایا ہے اور اب یہ کھانا ہمارا رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمیں سرکر گر بنا لیا ہے اور ادھر ہم نے یہ شامیتا ہے ہم یہ دیار ہوگی اور بیالی ہمارے بانس کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوڑ 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 ہوں میں یہ دیکھاؤں اور یہ دیکھاؤں میں آپ کو یہ ہمیں چکن بروسٹ بنایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ کیمہ بنایا ہے ہمارا یعنی کھانا ہمارا بلکو ریڈی ہے اور اب ہم کھانا رکھنے لگے ہیں اور بیورسی یہ سارے برطن جو رات کو ہم نے نکالے تھے تو وہ سارے رات کو میری بیٹی اور بہوں نے سارے ماشاءاللہ دو لیا تھے اور یہ اب ہی در رکھے ہیں سارے اور ابھی سٹ کر رہی ہے میری بہوں نے شوگس میں تو یہ سارے دو لیا تھے اور کچن بھی سارا ساپ کا لیا تھا تو ابھی بس رات کو ہمارے گھر میں دعوت تھی اور ہمارے گھر میں بھی مان آئے تھے لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا یعنی لیٹ ہو گئے تھے وہ کافی تو پھر کافی لیٹ ہو گئے تھے تو اس لئے پھر میں آپ کو پھر ویڈیو نہیں دکھا سکی اس کے بعد تو اب وہ ہو گئی ہے صبح یعنی رات ہتم ہو گئی رات گئی اور بات گئی والی بات نہیں ہے بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہاں سے ہی میں پھر دوبارہ شروع کروں گی تو جناب یہ یہ برطن ہم اٹھا رہے ہیں ادھر سے اور میری بہوں سٹ کر رہی ہے شوگس میں یہ دیکھیں اور اس کے بعد کافی پڑ جاتا ہے کھلار پڑ جاتا ہے اور یہ اب ہم سٹ کر رہے ہیں برطن یہ کچھ سٹ کر لیے ہیں اور کچھ گلاس مگارا جو آنا ادھر رکھنے یہ دیکھیں ادھر آؤ چلا کے شاب باش اتنا پیرا چلا رہنا آتا ہے میری بیٹے کی سکوٹی چلا لیا تیر آو بسم اللہ یہ کیا گھو دے لگا تھا میرا پیٹا بری او شاب اس کو بیٹا ہے ایو ایو او دے رہا ہے ممیری قرآن شاب آپ اس کے بعد ان کرتے ہیں آپ کو ہے مہمانوں کا کھانا بہت زیادہ پساندہائی کیونکہ کھانا بنا مہمانوں کو کھانایں بہت زیادہ بہت زیادہ پساندہ تھا تو سارا کھانا مہمانوں کو بہت زیادہ پسند آیا چلیں اللہ کا شکر ہے کہ جو اچھے طریقے سے دعوت ہو گئی ہماری اور اچھی بات ہے تو ویور سر آئی ہوپ کے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ